سیرش ہم میں نے تمہارے گرد سرانی سے کہہ کر تمہارے کمرے میں لکھا دیا کیا مجھے تو لوگ بہت اچھے لگے ابھی تو تم سہاریم سے نہیں ملی ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنا ہینڈسوم بچ ہے اب تو ملاقات ہوتی رہے گی آنا جانا جو لگا رہے گا اسے بھابی آپ مہم سے کیا باتیں کر رہی تھیں کافی دیر تک آپ دونوں کمرے میں تھے زیادہ کچھ نہیں مجھ سے تابش کے بارے میں پوچھ رہی تھی وہ مجھے تو بہت اچھی لگی اتنے بھی اچھی نہیں ہے جتنے دکھاتی اپنے آپ کو ملتی رہتی آفیس میں مرخ سے ممی آپ نے دیکھا تھا وہ کیسے انٹرفیر کر رہی تھی ہماری منگنی کے معاملات میں ہاں مجھے تو اچھی لگی بات ویسے آئیڈیا برا نہیں تھا منگنی کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈیووشت ہے اور یہاں پاکستان آکے سارم کی فیملی کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی ہے سارم کی اور ان کی آپس کی انڈسٹاننگ ہے اور ویسے بھی وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے دیکھو بیٹا تم سارم سے ایسی ویسی کوئی بات مت کرنا جانتی ہوں آئل کھائی؟ یہاں پاکستانی کے ساتھ امی وہ سیریش کی بات پکی ہو گئی آپ نے مبارک بات نہیں دی اسے مبارک بات کے لئے میں نے فون کر دیا تھا تبیت ٹھیک نہیں ہے امی اس لئے نہیں بہتی اچھا امی ایک بات بتائیں وہ سیریش کی جس لڑکے سے بات پکی ہوئی ہے وہ اس کے آفیس کا مالک ہے نا؟ ہاں سنا تو یہی ہے لیکن میں نے نہ کریدہ نہیں کچھ مناسب نہیں لگا اچھا تم بھی کچھ نہ پوچھ رہا نہیں بھائی مجھے کیا پڑی ہے پوچھنے کی لیکن ایک بات ہے کسمت ہے سیریش کی ایک تو پہلے سی امیر اوپر شتہ مل گیا پہلے ہی اس کے پاؤں جو ہے زمین پر ہی لگتے تھے اب تو بلکل ہاتھ نہیں آنے والی اکڑ جائے گی اس میں اکڑ کی کیا بات ہے بیٹا جس خاندان سے وہ تعلق رکھتے اس کو ایسے ہی رشتہ ملنا چاہتا ایسے تو اگر دیکھا جائے امی تو ہم جس تبکے سے تعلق رکھتے ہیں اسے ساپ سے ہماری رومی کو تو بہت بڑا رشتہ ملنا تھا وہ تو الگ بات ہے کہ بچاری کے قسمت ٹھیک نہیں نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر برحق ہے قسمت پہ اگر کوئی بھی چیز سبقت لے جا سکتی ہے نا تو وہ نظر ہے یہ اللہ تعالیٰ سب کو نظر بر جلد اور حسد سے محفوظ رکھا آمین آمین میں تو ہر وقت اسی لئے آیان پر پڑھ پڑھ کے بھگتی رہتی ہوں بہت اچھا کہتے ہو رہا اللہ تعالیٰ ہر آفت سے محفوظ رکھا موسیقی موسیقی موسیقی